السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مہینہ چر رہا ہے اور الحمدللہ مسلمان زوک و شوق سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو علم ہے قرآن مجید میں ٹوٹل چودہ سجدے ہیں یعنی چودہ مقام ایسے ہیں جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے پڑھنے والے کے اوپر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے اور یہ ٹوٹل چودہ مقامات ہیں اب ایک بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے سجدہ تلاوت آ گیا ہے اس کو چاہیے کہ فوراں سجدہ تلاوت کریں اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ فوراں کرنا چاہیے یا میں ایک ساتھ ختم کر لوں گا پھر چودہ اکٹھے کر لوں گا نہیں اصل اولہ اور افضل بہتر یہ ہے کہ آپ فوراں سجدہ کریں ہاں وقت ایسا ہے مقروح وقت ہے صبح سورج نکر رہا ہے وہ مقروح وقت ہے زوال کا وقت مقروح ہے اور سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ وقت مقروح ہے ان تین اوقات کے علاوہ جب بھی آپ تلاوت کریں گے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا ان تین اوقات میں سجدہ نہیں ہے کیونکہ یہ مقروح اوقات ہیں ان میں جیسے سجدہ والی نماز نہیں ہے تو سجدہ تلاوت بھی نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کے سجدہ میں جانا یہ اولہ ہے بہتر ہے بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کے نیچے جانا یہ اولہ ہے اس کے اندر بہت سارے دوست غلطی یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں کچھ ایسے باندھ لیتے ہیں پھر سجدہ میں جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ یوں ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جانا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے کھڑے مثال کے ہوئے صدہ واجب ہوگی قرآن کی تلاوت میں کہا رہا تھا یہاں کھڑا ہوں گا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے جو صدہ میں جانا ہے تین مرتبہ صدہ کی تصویح پڑھنی ہے سبحان ربی اللہ عالی یہ تین مرتبہ پڑھنی ہے اللہ اکبر سبحان ربی اللہ عالی اللہ اکبر بس یہ صدہ ہو گیا اب کسی نے اکٹھے سجدے کرنے ہیں چودہ تین چار جتنے ہو چکے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا سجدہ ایسے کریں گے کھڑے ہوں گے پھر سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر یہاں سجدے کی تین تصویح پڑھنے کے پھر اللہ اکبر کہہ کے ایک سجدہ ہو گیا پھر دوبارہ ایتر بیٹھے بیٹھے اب کھڑا نہیں ہونا اب یہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر پھر تین مرتبہ سجدے کی تصویح پھر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانہ بیالعالہ سبحانہ بیالعالہ اللہ اکبر یعنی کئی سارے سجدے ہیں تو پھر دوبارہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہیں بیٹھے بیٹھے کئی سارے سجدے کر سکتے ہیں اور بیٹھ کر سجدہ کرنے کا تریقہ بھی یہ جیسے آپ بیٹھے ہیں اللہ اکبر کہیں کہ سجدے میں چلے جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ ختم یہاں سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے ساتھی جیسے اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر باندھ لیتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں پھر یہاں بیٹھ کے سلام پھیر رہے ہوتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے سجدہ بڑا آسان ہے یہ مختصر سا طریقہ تھا سجدہ تلاوت کے متعلق کوئی بھی بات ہے آپ کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اجازت دیجئے گا السلام علیکم